بابا صاحب ڈانگ ٹم بیٹ کر کی ایک ایک بات ہیرے اور موتی کی طرح قیمتی ہے یہ دیکھئے بابا صاحب ڈانگ ٹم بیٹ کا جب وہاں گئے بابا صاحب نے کہا تھا ان سے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کیا میں پانسو گریجوئٹ سے کم ہوں کہ لیا میں تو مانتا ہوں آپ پانسو گریجوئٹ سے زیادہ ہیں تو کہلے ہیں مجھے میرے سماج میں میرے جیسے لوگ چاہیے تو سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خرچے سے میرے سماج کے لوگوں کو انگلینڈ پڑھنے کے لئے بھیجے اور وہ وہاں سے قابل بن کر آئیں اور اپنے سماج کے بھلے میں لگیں وہاں محنت کریں اور اس زمین میں موتیوں کی کھیتی کریں مگر اگر نہرو نہیں مانتا ہے تو بابا صاحب نے بڑے کام کی بات کہی کہ جتنی بھی زمین سرکاری ہے وہ سب کی سب ہماری ہے اور آپ سب میرے پیچھے پیچھے چلنا وہ ساری زمین پر ہم قبضہ کریں گے نمشکر میرے نام ہے سرندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم نیوز آج ہمارے ساتھ شانتی صوروب بہت ہے جو کسی نام اور تاریف کے مہتاز نہیں ہے شانتی صوروب جی آپ کا ہمارے چینل میں پہلے تو سوگت ہے بہت بہت دنیا بات شانتی صوروب جی آپ کی دھیرو سارے کتابیں آتی ہیں بابا صاحب اور گوتم بودھ کے اوپر بابا صاحب کا یہ تو ہر ایک شبد ہر ایک چیز ہر ایک واقعے بہت مہتپون ہوتا ہے اور سونے سے بھی زیادہ مہتپون ہوتا ہے لیکن بابا صاحب نے ایک آگرہ میں بڑا اتیہاسک بھاشن دیا تھا جو بہت فیمس ہوا تھا کون سا تھا وہ بھاشن جس کو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ بتائیں ہاں بلکل آپ نے صحیح کہا بھائی سوریندری جی بابا صاحب ڈانک ٹرم بیٹ کر آگرہ اپنے جس ورس ان کا پرنیروان ہوا تھا وہ دن اٹھارہ مارچ انیس سو چھپن کو وہ آگرہ گئے تھے آگرہ کی سب سے بڑی وشیشتہ یہ ہے کہ بابا صاحب کا امبیٹ کر بھی ایسے شروع ہوتا ہے اور آگرہ بھی ایسے شروع ہوتا ہے تو بابا صاحب دلی سے گئے تھے کار میں گئے تھے ان کے ساتھ سونلال شاستی تھے نانک چندرتو تھے مائی صاحب سبیتہ امبیٹ کر تھی اور ایک دوسری کار میں کچھ اور بھی لوگ تھے وہاں کر ان کے جو لوکل بابا صاحب ڈاکٹ امبیٹ کر کے ایک سہہیوگی انویائی جن کو انہوں نے اپنی کرپا سے بہت بڑا انجینئر بنایا تھا وہ راو صاحب پوراں چند بھی وہاں پر تھے اور آج آگرہ کی ایک بہت بڑی سکسیت ہے جن کا نام ہے ایڈوکیٹ کرتار سنگھ بھارتی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بابا صاحب کا آگرہ کا بھاشن تو وہ خالی ماتر آگرہ کا بھاشن ہی نہیں ہے وہ بابا صاحب ڈاکٹ امبیٹ کر کے آگرہ کے بھاشن سے سمبندی تھی جو گھٹنا کرم ہے پہلے کا بھی اور بات کا بھی وہ سارا دیا ہوا ہے پہلے کا کیا ہے کہ بابا صاحب جب آگرہ جا رہے ہیں بھاشن دینے کے لیے تو راستے میں انہوں نے کیا کیا دیکھا ان کا ہودل میں سواغت ہوا جو ورطمان میں جو وہاں ایمیلے ہیں مستر چودری ادھے بھان ان کے دادا ہوتے تھے انہوں نے ان کا وہاں سواغت کیا تھا پہلے جب آگرہ پہنچے تو آگرہ میں جو سکندرہ ہے سکندرہ میں بابا صاحب ڈاکٹ امبیٹ کر کے سواغت کی سمتہ سینک دل نے بڑی بھاری تیاری کی ہوئی تھی اور بابا صاحب پر جو گجب کی پشو ورشہ وہاں ہوئی ہے وہ ایک اتیاس ہے آگے جا کر کے بابا صاحب جب وہاں راملیلہ گراؤن میں پہنچتے ہیں جو آگرہ کا لال قلعہ اس کے سامنے والے گراؤن میں تو تب تک دن ڈھلنے کو چلا تھا مگر بابا صاحب وہاں پہنچ گئے اور اپنا پروچندیا بابا صاحب نے جو سب سے بڑی بات وہاں کہی تھی وہ ایک تو یہ کہی تھی کہ مجھے پڑے لکھے لوگوں نے دھوکا دیا کئی لوگ ہیں جن کی نوکری لگ گئی جنہیں ایک آج دو ڈگری مل گئی وہ آج کل اس بات پر بڑا ناکموس کوڑتے ہیں وہ بابا صاحب نے ایسا کہہ دیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید بابا صاحب نے مجھے کہہ دیا بابا صاحب کا یہ کتھن ایک جنڈرل انسٹرکشن ہے پڑے لکھے لوگوں کے لیے جو بابا صاحب کے راستے پر چل رہے ہیں سماج کے کام آ رہے ہیں پی بیک ٹو در سوسائٹی کا پالن کر رہے ہیں سماج کا بھی دھیان رکھتے ہیں پریوار کا بھی دھیان رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں یہ ان کے لیے ہے خاص طور سے بابا صاحب ڈاک ٹم بیٹ کر نے جب یہ انگریز سرکار جا رہی تھی اس سمیں یہاں کے گورنر سے مل کر ایک ادھکار لیا تھا وہ یہ لیا تھا انہوں نے کہا آپ نے بی ایچ یو بنارس ہندو ویشوی دال لے اس کے لیے اس وقت تین لاکھ روپے تین سو کروڑ روپے سے زیادہ قیمت رکھ دی تھی آپ نے ان کو دے دیئے آپ نے تین لاکھ روپے اس کو مسلم ویشوی دالوں کو دے دیئے مجھ کو کیا ہمارے لوگوں کو کیا تو اس نے کہا گورنر صاحب نے کہ لیے مسٹر گاندھی آئے تھے اور انہوں نے اس چیز پر ڈسکشن کیا تھا تو پھلے کیا ہوا کہہ لیں اب آپ کے لیے بھی کچھ پیسہ ملے گا اتنا تو نہیں ملے گا مگر آپ کی جو بچیاں ہیں ان کو پڑھانے کی لیے ملے گا تو بابا صاحب نے کہا بچے پڑھے نہیں اور بچیاں پڑھ جائیں تو کیا میرے سماج کا بیڑا گرہ کرنا چاہتے ہو جو میری بچیاں اگر پڑھ گئیں اور بچے نہیں پڑھے تو ان کو ان کو حجمنٹ کہاں سے ملیں گے ان کے یوگگوار کہاں سے ملیں گے یہ تو ایک شدنٹر ہے پڑھانا ہے تو دونوں کو پڑھاؤ نہیں تو نہیں چلے گا تو بابا صاحب نے کہا تھا ان سے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کیا میں پانسو گریجوئٹ سے کم ہوں کہلے میں تو مانتا ہوں آپ پانسو گریجوئٹ سے زیادہ ہیں تو کہلے میں مجھے میرے سماج میں میرے جیسے لوگ چاہیے تو سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خرچے سے میرے سماج کے لوگوں کو انگلینڈ پڑھنے کے لئے بھیجے اور وہ وہاں سے قابل بن کر آئیں اور اپنے سماج کے بھلے میں لگیں تو بابا صاحب نے جن سولہ آدمیوں کا پہلا بیچ بھیجا تھا ان کا پھوٹو بھی میرے پاس ہے تو وہ جب وہاں سے آئے آنے کے بعد وہ کسی کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے جبکہ بابا صاحب نے جانے سے پہلے ان کو بول دیا تھا کہ وہاں سے آ کر اپنے گاؤں پریوار کا بھلا کرنا سماج کا بھلا کرنا مگر وہ سب کہاں چلے گئے کوئی مندر بنانے میں لگ گیا کوئی پوجا پوجاپے میں لگ گیا اور خالی دو ایک آدمی اس میں ایک تو NG UK تھے اور ایک مہاراشت کے اور تھے وہ بابا صاحب کے راستے پر چلے اور بہت چلے باقی لوگ تو سب گائب ہو گئے ان کے اس سمچار سے ویعثت ہو کر ان کے اس سمچار سے پیڑت ہو کر بابا صاحب کو نہ چاہتے وہ بھی یہ کہنا پڑا کہ مجھے پڑے لکھے لوگوں نے بہت دھوکہ دیا سمجھ گئے نا یہ کہنے کا تات پر اس کا کیا تھا بابا صاحب نے ایک بات اور کہی تھی آگرے میں اس دیش میں جتنی بھی جب بیکار پڑی ہے پڑتی پڑتی کا مطلب جو کام نہ آتی پڑی رہتی ہے بنجر جمین مسٹر نہرو کو میں نے کہا تھا کہ جو اس دیش کی بنجر جمین ہے وہ ہمیں دو ہم اسے محنت کر کے ہریالی لگائیں گے کھیتھی کرنے لائق بنائیں گے تو مسٹر نہرو نے مجھ کو کہا تھا کہ ایسی کوئی جمین ہمارے پاس نہیں ہے تو بابا صاحب کہتے ہیں اب میں دلی سے یہاں تک آیا ہوں اتنی اسی دور میں ہی میں نے دیکھا کئی جگہ جنگل کھالی پڑے ہیں وہاں کوئی جھاڑی تک نہیں ہے تو میں آپ جا کر کے نہرو کو کہوں گا منسٹر نہرو یہ جگہ ہمیں دے دو اور ہم اس پر اپنے لوگوں کو کہیں گے وہاں پر کونیں بناویں وہاں محنت کریں اور اس زمین میں موتیوں کی کھیتی کریں مگر اگر نہرو نہیں مانتا ہے تو بابا صاحب نے بڑے کام کی بات کہی کہ جتنی بھی زمین سرکاری ہے وہ سب کی سب آگے آگے چلوں گا اور آپ سب میرے پیچھے پیچھے چلنا وہ ساری زمین پر ہم قبضہ کریں گے یہ بابا صاحب ڈاک ٹم بیٹ کر نے آگرے میں کہا تھا بابا صاحب ڈاک ٹم بیٹ کر نے آگرے میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ آندون روپ عرطیاں میں بڑی مشکل سے لیا ہوں تم اسے آگے نہ لے جا سکو تو اسے پیچھے بلکل مت لے جانا بابا صاحب ڈاک ٹم بیٹ کر کی ایک ایک بات ہیرے اور موتی کی طرح قیمتی ہے یہ دیکھئے بابا صاحب ڈاک ٹم بیٹ کر جب وہاں گئے تو وہاں انہوں نے چکی پات پر بھگوان بدھ کی مورتی بھی رکھی وہ اس کا نام رکھا پوروود ہے ہمارے مدکر پپلائن جی اور ڈاک ٹر دھرم کیٹی جی وہیں کہ انہوں نے بتایا کہ پوروود ہے بدھویار اس لیے نام رکھا کہ بابا صاحب ڈاک ٹم بیٹ کر کی ودیوت دھم دیکشا سے پورو یعنی کہ پہلے بدھویار بن گیا جو اس کا نام پوروود ہے بدھویار ہو گیا تو وہ چکی پات کا بدھویار اب وہ پوروود ہے بدھویار کہلاتا ہے اب ایک گھٹنا اور گھٹی بابا صاحب ڈاک ٹرم بیٹ کر جب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے رات کو ٹھہرے اگلے دن صبحی جو اخبار آیا تو ایک تو ان کو اچھا سمچہ یہ ملا انیس مارچ انیس سو چھپن کو کہ بابا صاحب کو راجے صبح میں بھیجا گیا یہ تو سمچہر اچھا آیا ایک سمچہر یہ بھی برا آیا کہ وہاں کا ایک پرتیاشی تھا جو اپنا آپ کو سمجھتا تھا میں کھڑا ہوں گا دارک ٹرم بیٹ کر مند سے میرے سمرتن میں گھوشنا کر دیں وہ بابا صاحب کے سوہاں میں تھا نہیں تو اس نے بھی بابا صاحب کے خلاف ایک بیان نکال دیا وہ بھی اس میں چھپا تھا بابا صاحب دارک ٹرم بیٹ کر جب مند تک لے گئے تھے تو آگرہ واسے ان کو نمن کرنا چاہیے کہ وہ لاتھیوں کا سایا بنا کے ان لاتھیوں کے بیچ میں سے ان کو نکال کے پشت ورشہ کرتے ہوئے ان کو منشتر لے کر گئے تھے یہ آگرہ کا جو اجوال اتیاس ہے یہ جو آگرہ دو چیز کے لیے جانا جاتا ہے ایک تاج محل کے لیے جانا جاتا ہے جو محبت کی نشانی ہے ایک بابا صاحب ڈاکٹرم بیٹ کر کے اٹھارہ مارچ انیس سو چھپن کے بھاشن کے لیے جانا جاتا ہے جو ہمارے لیے ایک کرانتے کی نشانی ہے تو ساتھیوں بابا صاحب ڈاکٹرم بیٹ کر کا بھاشن کے نام سے سمک پرکاشن نے ایک کتاب نکالی ہے اس میں بہت پرمانک جانکاریاں ہیں آدھرنیے ایڈوکیٹ کرسار سنگھ بھارتی جی جو ابھی بھی ہیں آگرہ میں ہمارے اچھے مطر ہیں ان کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے آپ اس کو جرور پڑھئے بھائی سنیندر جی آپ نے مجھ سے پتنے کیسے کیسے آپ اچھے لے لیتے ہیں اور اچھا لگتا ہے آپ اسی بھاونہ سے لوگ کلیان کی بھاونہ سے اس کام میں لگے رہیں گے ایسی میری کامنا ہے آپ کو بھرپور آشیش بھرپور آشیرواد جائے بھیم نمو بدھس اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے